اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل رمضان شروع ہونے ہی والا ہے تو اس کے لئے ایک سپیشل رائتہ جو سبوں سے پکوڑوں کے لئے اور دہی بلے چارٹ کے لئے آپ یوز کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس بابرکت مہینے کی رحمتیں سمیتہ نصیب فرمائے آمین تو اس کے لئے جی صرف تھوڑی سی چیزیں ہی ہری میر چھار دھنیا ایک لسن کا جوا چھی لیا ہے اور لیمن جوز یہی چاہیے اور تھوڑا سا پودینہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس پودینہ اس ٹائم پر نہیں تھا تو میں نے وہ شامل نہیں کیا ہری میر چھار دھنیا کو واش کر لیں گے اور واش کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے ہم بلینڈر میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ لہسن ڈال دیں گے تھوڑا سا اور ایک ہاف لیمن جوز جو ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے تو آپ یہ ضرور ٹرائے کریں کیونکہ یہ بہت ہی مزے کی چٹنی بنتی ہے آپ اس میں پانی بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں یوگرٹ تھوڑا سا ڈال دیا تو آپ کے اپنی مرضی پر شک تھوڑا سا پانی ڈال دیں تاکہ اس کو پیسنے میں آسانی ہو یا تھوڑا سا دہی شامل کر دیں تو میں نے اس کو دہی شامل کر دیا اس میں تھوڑا سا ثابت زیرہ اس کے ساتھ تھوڑی سی لال مرچ اور اس پر ضرورت نمک شامل کر کے ہم اس کو بلینڈ کر کے اس کی پیسٹ ریڈی کر لیں گے اور دوسری طرف یہ میں نے ایک بول میں دہی لے لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو میں اچھے طریقے سے پھینٹ لوں گی تاکہ یہ لم فری ہو جائے اور مجھے اتنا تھک رائت اچھا نہیں لگتا تو یہ آپ کے اپنی مرضی ہے آپ کو کونسی کونسیسٹنسی چاہیے اسے ساپ سے آپ اس کو کر لیں تو ایک اور بعد مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں سب کے لیے اس بابرکت مہینے میں جو ہے وہ سپیشل دعائیں کریں تاکہ ہو سکتا ہے کسی اور کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کے مشکلات میں آسانیاں فرمائے آمین تو یہ دہی جو ہے میں نے پھینٹ لیا ہے اب اس میں جو میں نے پیسٹ بنائی تھی وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور ہمارا جو رائتہ ہے وہ بالکل ریڈی ہے تو آپ اس کو سموسوں کے ساتھ پکوڑوں کے ساتھ یا پھر آپ اس کو دہی پلے جو ہے بناتے ہیں اس میں بھی ہم ڈال سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اس کا مزے کا فلیور آتا ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک نوٹیفکیشن کے ذریعے پہن جائے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا دھیر سا خیال رکھیں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ